اسلام علیکم امام صاحب والیکم اسلام محترم کل سے میں کبھی بھی مسجد نہیں ہوں گا کیوں محترم اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں میں جب بھی مسجد آتا ہوں کوئی فون چلا رہا ہوتا ہے اور کوئی ملے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کیا آپ اپنا آخری فیصلہ لینے سے پہلے میری چھوٹی سی بات مانیں گے جی امام صاحب ضرور پانی سے بھرا ہوا گلاس ہے تم نے مسجد کے اس کے چار شکر لگانے اگر اس میں سے ایک بھی کترہ نیچے گرا تمہیں میں پیچھے سے یہ چھڑی سے ماروں گا امام صاحب یہ تو بہت احسان کام ہے یہ تو میں اب بھی کر لیتا ہوں یہ لئے امام صاحب میں نے مسجد کے چار شکر لگائے اور میں نے بلکل بھی پانی کی بھون نیچے نہیں کرائی ماشاءاللہ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں جس طرح میں آپ شکر لگا رہے تھے کتنے لوگ محلے کی باتیں کر رہے تھے اور کتنے لوگ موبائل چلا رہے تھے امام صاحب مجھے کیسے پتا ہوگا تو بس محترم جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنا سارا دھیان اللہ کی طرف رکھیں نہ کہ لوگوں کی طرف رکھیں کون موبائل چلا رہا ہے کون کیا کہا رہا ہے صرف اللہ کی طرف جائیں انہیں اپنی عمال دیکھنے آپ نے اپنے عمال دیکھنے تو اس لئے میرے محترم آپ اپنی نماز دل سے پڑھیں